ہندی میں UPSC کی تیاری سے سمبندھت پروگرامز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں سٹڈی آئیکیو آئی ایس ہندی ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا سٹڈی آئیکیو آئی ایس ہندی پہ دوستو تئیسویں لاؤ کمیشن یعنی کہ تئیسویں جو ودھی آئیوگ ہے اس کو بھارت سرکار نے عدیسوشت کر دیا ہے یعنی کہ جو بائیسوہ ودھی آئیوگ تھا اکتیس اگست کو اس کا کارکال ختم ہو گیا ایک ستمبر سے نیا جو ودھی آئیوگ ہے اس کا تینیور شروع ہو رہا ہے اور یہ اکتیس اگست دو ہجار ستائیس تک تینیور اس کا رہے گا تو آج ہم بات کریں گے اس سے جڑے مددوں پہ اس سے جڑے جو اس کارک کرتا ہے یا اس کا جو اتحاس کیا رہا اور کیا امپورٹنس رہا ہم ان سب پہ بات کریں گے بات کی جائے اگر نیوز میں کیوں ہے کیوں ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں تو ویسے میں نے بتا دیا ہے بر پھر بھی میں بتا دوں کہ کینڈر سرکار نے کینڈر سرکار نے بھارت کے 23 ویدھی آئیوگ کو عدیس اوچیت کر دیا اس کے گھٹن کو دو ستمبر کو عدیس اوچیت اس آئیوگ کا کارکال تین سال کا ہوگا جو کہ میں نے بتایا کی 31st آگست 2027 یعنی کی 31 اگست دوہزار ستائیس تک اس کا کارکال رہے گا یہ جو ہے یہ کرناٹا کو چنیلے جو پورو مکھنی حدیث جو 22 ویدھی آئیوگ ہے جو اس کے ادھاکش تھے ٹھیک ہے ان کے بعد یہ ان کا ستھان لے گا یعنی کہ جو 22 ویدھی آئیوگ تھا ان کے ادھاکش کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو کرناٹا کو چنیلے لے کے پورو مکھنی حدیث تھے ٹھیک تو اس کا مطلب ابھی 23 ویدھی آئیوگ کے ادھاکش کون ہوں گے یا ہوں گی اس کے بارے میں ابھی clear نہیں اس کے بارے میں بھی clarity نہیں ہے سرکار اس کے بارے میں ویدھی آئیوگ کی بات کر لی جائے تو یہ ایک گیر سامویدھک آئیوگ ہے یعنی کہ non statutory body اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں constitutional body جن کا سمویدھان میں ورنن ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں statutory body جنہیں سامویدھک نکائے کہتے ہیں جو سنسط دوارہ کسی قانون کو پارت کر کے وہ نکائے بنایا جاتے ہیں پر non statutory یا گیر سامویدھک کا کیا عرث ہے اس کا عقیارت ہے لکھا بھی ہے کہ سنسط کے قانون دوارہ نربت نہیں ہے اور اس کا گٹن کیندری ویدھی ایوام نیای منترالے دوارہ ایک راجپت ادھی سوچنا کے مادھیم سے کیا جاتا ہے یعنی کہ جو کیندری ویدھی ایوام نیای منترالے ہے یہ ایک گیجٹ نکالتے ہیں اور اس کے دوارہ ادھی سوچت کیا جاتا ہے تو سنسط سے بھی اس کا relation نہیں ہے clear رکھے گا سمویدھانک سامویدھک اور گیر سامویدھک یہ گیر سامویدھک نکائے ہیں اگر میں سامویدھک نکائے کی بات کروں تو آپ سب جانتے ہو Central Vigilance Commission ہے Information Commission یہ سارے کیا ہیں سامویدھک نکائے ہیں Constitutional bodies کی بات کرو تو Finance Commission یعنی کہ جو ویتتایوگ ہے ٹھیک ہے تو یہ Constitutional body ہے UPSC Union Public Service Commission Constitutional body ہے تو Constitutional یعنی کہ سامویدھانک ٹھیک ہے Statutory یعنی کی سامویدھک اور non-statutory یعنی کی گیر سامویدھک نکائےوں کے difference آپ کو clear رکھنا ہوگا ٹھیک ہے چلو اس کا عدیش کیا ہے سرکار کو کانونوں کی کارپنالی کے سمکشہ کرنا اور پرسلت کانونوں کو نرس کرنے کا سجھار دینا تظہر سرکار دوارہ سندر عبیت معاملوں پر سفارشی کرنے میں ساہتہ کرنا ہے یہ ان کا کام ہے تھوڑے آگے چل کے بھی ہم اس کو تھوڑا سوڑ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں ٹھیک ہے بات کی جائے تو آئے کوئی ادھکش کیا ہوتے ہیں عام طور پر اچھتم نیالے یا اچھ نیالے کے سیوہ نیورت جو نیادھیش ہوتے ہیں وہ ان کے ادھکش ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں کانونی ویششگ شکشہ وید کیا اس کا فورمیشن ہوگا تو اس میں کیا ہے ایک پونکالک ادھکش ہوں گے ٹھیک ہے چار پونکالک سدستی ہوں گے ادھکتم پانچ انشکالنگ سدستی ہوں گے اور ویدھک ماملو تتھا ویدھائی ویبھاگوں کے سچپ پدین سدستی ہوں گے آئیوگ کا کارکال اکتیس اگر دوہزار ستائیس تک ہوگا جیسا کی میں نے ابھی بتایا تو ابھی ہم نے ویدی آئیوگ کے فورمیشن کے بارے میں جانا ویدی آئیوگ عدی سوچت ہوا جو 23 وان اس کے بارے میں جانا 22 ویدی آئیوگ کی جو ادھکست تے ان کے بارے میں پتا چلا اور یہ کس پرکار کی باری ہے کس پرکار کا نکائے ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا بات کی جائے اس کے آگے کی تو ستنطہ کے بعد 22 جو ویدی آئیوگ اب تک بنے ہیں جیسے 31 اگست 22 ویدی آئیوگ کبھی کارکال ختم ہو گیا کل ملا کے 289 ریپورٹ انہوں نے سرکار کو swapی سرکار پر ان ریپورٹ کو سکار کرنے کا کوئی دباب نہیں ہے مطلب یہ آپ سرکار کا منطرالہ ہی بناتا ہے تو وہ ایسی ریپورٹ ہوتی ہیں جن پہ سرکار دھیان دیتی ہے آئیوگ کو سفارشیوں کے دشکوں سے جیسے دنڈ پرکریہ سنگیتا ہوتی جیسے کرمیل پروسیجر کوٹ کہتے 1973 اس میں بہت سارے سنشودھن ہوئے جو ابھی تک ریپورٹ میں دیا گیا تو کئی بار سرکار نے مانا بھی ہے اور کن بدھوں پر مانا ہے بچوں کو نشلک اور انیوار شکشک عدیقار یہ بھی سنستوطی ویدی آیوگ کی تھی ٹھیک ہے اس کے اگر آپ کو پتا ہو تو بڑا یہ نیوز چرچہ میں تھا میں نے بھی اس نیوز کو cover کیا تھا جو پورو راشپتی ہے رام نات کو وند جی وہ اس کی ادھخشتہ کر رہے ہیں اور اس سرکار مانے نہ مانے سرکار کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ آیوگ نے سمان ناغر سنگتہ UCC جسے کہتے ہیں اس کو اور سرکشر قانون جیسے سمویدر شیل مددوں پہ بھی کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے ویدی آیوگ کے کام کیا ہے وہ کانون بنائے یا ان پہ کریائیں کیا ایکشن لیا ٹھیک ہے تو ویدی آیوگ کا مہت کافی حد تک ہے given کی وہ سرکار کو کیسی لگتی ٹھیک ہے جیسے UCC پہ کس دن پہلے سیکلر جو سیویل کوٹ تھا یہ بڑا چرچہ میں تھا آپ سیکلر سیویل کوٹ بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ کتنے سہمت ہے کتنے نہیں ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک شیئر ضرور کیجئے گا جہاں پہ آپ دوستوں کو بھی اس سے جڑی information کا پتہ چلے اگر اس کا اتحاز دیکھا جائے جب ہم لوگ چارٹر دیکھتے ہیں سترہ سو تیرانبے بیس سال بات 1813 بیس سال بات 1833 بیس سال بات 1853 اور وہاں پہ چارٹر ایک ختم ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کہ جو east india company ہے اس کا بھی بھارت میں جو کارکار ختم ہو جاتا ہے 858 سے ہم ایک نئی ستھتی دیکھتے ہیں جہاں پہ crown rule آ جاتا ہے تو جب crown rule آ جاتا ہے اس کے پہلے 1833 کا جس مہت پون چارٹر ایک تھا جہاں پہ east india company کا جو پورا trade monopoly تھا ہر طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے اس میں ایک اور مہت پون انتظام تھا انتظام کس تھا وہ تھا ویدی آیوک کو دار تو ستھتنطہ پور پتھم ویدی آیوک کس تھا اپنا 834 میں ہوئی اور 833 کے charter act کے جو نیم تھے ان کے تحت ہوئی ٹھیک ہے اور پہلے ادرش کون تھے lord mccalloy جو بھارت میں شکشہ بیوستہ ہے اس کے وکاس کہ اگر شری دیا جائے یا اس کی بات کی جائے کیونکہ میں اس بات پہ کیوں ایک اور line جوڑ دیا کیونکہ اکثر لوگ mccalloy کو کئی اور الگ طریقوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ propaganda پہلا سے جو بیسوہ ویت ویت یوگ تھا اس پہ سروے کیجئے گا اور 2021 میں جو دیوگوں سے جڑے کانون تھے جو پراپرٹی سے جڑے کانون تھے اور جو انڈرشٹری سے جڑے کانون تھے اگر بیٹر کنوں تو ویجس سے جڑے کانون تھے ان پہ بھی ایک ٹیک لیا تھا ویدی آیوگ نے کوشش کیجئے گا بتانے کی ٹھیک تو ایک ٹو جو بجودہ سمی میں جو کانون کی سمکشہ ہے جو اپ پرسلیت یا اپ پرسانگ کانون ہیں ان کی پیچان کرنا جنہیں نیرست یا سنشوثیت کرنے کیا ہوش شکتہ ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ انڈین بچوں کو شکش شادی کار کی بات کی گئی تھی وہ تو پرسطاب ہوا ہی تھا اور ویدی آیوگ کو اس بات کا پورا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ جب بھی اس پرکار کی کچھ سمسیہ آتی ہے جہاں پر کانون پر ویشیش ویچار ویمش کرنا رہتا ہے وی اپنا پورا جسے کہتے کہ input دیتے ہیں اور میں یہ کہ رہا ہوں وہ اس لئے کہ رہا ہوں کہ جب ہم UCC کی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں within law commission جو uniform civil court جو آج کل بات چرچہ میں رہ 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 ہے انو چھی 44 میں جو راج کے نیتی دے شکتے ہیں اس پر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس ڈیبیٹ کو آپ بھی پڑھئے گا اور اگر آپ law commission کی ڈیبیٹ کو پڑھتے ہیں تو اسی سمیح پہ آپ جو سمویدھانک ڈیبیٹ تھی اگر مل سکے تو اسے ڈھونیے گا اگر آپ ڈیلی میں رہ 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 تو میں ایک رکمین بھی دے سکتا ہوں کہ جو کیندری سچوالے کی لیبریری ہے وہاں پہ جا کے ڈیبیٹ سنکلن ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یو سی سی کی ڈیبیٹ کو ضرور دیکھ گا ٹھیک تو نئے کانونوں کا پرستا کرنا تاکہ پرنالی میں اُبھرتے ہوئی کانونی چنواتی ہیں کھامیوں کو دور کیا جا سکتے ٹھیک ہے اور کیا ہے کانونی پکریہوں کو سرل بنانا کئی بار ہم ارس پشتہ کسی سکے اور نیائی سدھاروں کا ارث نیائی پالکہ میں دکشتہ بڑھانے دیری کو کم کرنے اور نیائی پردان کرنے میں سدھار کرنے پریورتنوں کی سفارش کرنا تو یہ اگر براڈ لیول پر دیکھا جائے تو ویدی آئیو کے یہ کار اور یہ بھومی کا ہمیں نظر میں آتے ہیں جب ہم ویدی آئیو کی بات کرتے ہیں بہت یہ ایمپورٹنٹ فورمیشن ہے جتنی آپ کے لیے ویدی آئیو کی انفورمیشن ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کیوں کیوں کی جو ہمارا پردی پلس بیچ ہے دس ستمبر سے دیکھتے بات کی آپ کا جیسے پریلیمش ہوگا آپ پورا پیسہ واپس ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ ہر ہفتے جو ہماری سٹوڈنٹ کے لئے تیس ریز ہوتی ہے اس تیس ریز میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ہر ہفتے گیارہ ہزار روپے پرسکار کے روپ میں ملیں کتنی بڑی بات ہے کتنی important بات ہے اور جسے کہتے نے کہ سونے پر سوہگا کیا کیس بیچ کی شروعات ہو رہی ہے امری سر کے ساتھ میں آپ کو پتہ ہے پولیٹی میں بڑا ستھاپت نام ہے ہمارے youtube چینل پہ جو ایک بڑی بہت پرسید دن کی پولیٹی کی شرنکھلا چلی آپ وہاں پہ بھی جا دیکھ سکتے ہیں کس تر پڑھاتے تھے تو امری سر کے ساتھ ہی یہ بیچ شروع ہو رہا ہے 10 ستمبر سے بیچ شروع ہے وکاس live code کو آپ یاد کر لیجے گا اگر اس کے ساتھ فری ہے mentorship بھی آپ کو فری ہے اور یہ دو فیچ جو ایک سپیشل فیچ تھے یہ میں بتا دیا ساتھ میں ایک وش شروع شروع ہو رہا ہے پھر میں بتاتا چلوں ہندی ساہیت ویقلپ وش جو میں خود لیتا ہوں میرا بیچ نمبر پانچ بیحاری لال سے شروع ہو رہا ہے اس بیچ سے جڑ لی پھر ویقاس لائی کوٹ کا پری کر سکتے ہیں اور 14 999 روپے ماتر میں آپ کو یہ ہندی ساہیت ویقلپ پیش مل جائے گا یہ بیچ 13 ستمبر سے شروع ہر لیکن میں چیز اور بتاتا چلوں ہندی دیوست 14 ستمبر کو بہت نزدیک ہے ہمارے بہت نزدیک آرہ ہندی دیوست تو ہندی دیوست کے اپلکش میں ہمارے P2I فانڈیشن بیچ ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور ہندی ساہیت ویقلپ پیش بیچ ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ویشش شوٹ دی جائے گی آپ ضرور اس کو دیکھئے گا ٹھیک ہے سڑھی IQ IS ہندی چینل کو دیکھنا ہے دھیان رکھئے گا آپ کو نئی جانکاری ضرور سوچت کی جائے ٹھیک ہے تو پردگیا پلس بیچ ہندی ساہیت کے اس ویقلپ پیش کو اگر آپ لینا چاہے تو ویقاس لائی کوٹ کا پریغ سکتے 13 ستمبر سے بیچ شروع ہے اور بیہری لال جو بیہری سا صحیح ہے اس سے یہ شروع ہوگی ٹھیک ہے باقی یہ میرا ٹیلی گرام چینل ہے آپ سکین کر کے آپ میرے چینل سکتے ہیں اوپیش ویقاس نام سے میں چیزیں اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں باقی میں UPSC کی تیاری سے سمبند پروگرام کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں Study IQ IS Hindi